اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا جو ٹیسٹ آپ کو مل رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ تیار کر رہے ہوں گے جس دن آپ کے سکول اوپن ہوں گے اور آپ سکول آئیں گے تو جتنا سلیبس ہم چھوٹیوں میں کور کریں گے اس کا آپ کا دوبارہ سے ٹیسٹ لیا جائے گا اس لئے آپ نے ٹیسٹ کو تیاری اس دن مائنڈ میں رکھتی آنا ہے کہ اسی دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا جتنا سلیبس ہم پڑھ لیں گے آج ہم نے اس کا یونٹ نمبر پائیو سٹارٹ کرنا ہے ریوائز کرنا ڈیٹا ہینڈلنگ جس میں سب سے پہلے ٹائپس آف ڈیٹا تھیں ڈیٹا کی ٹو ٹائپس ہیں ڈسکریٹ ڈیٹا اور کنٹینئس ڈیٹا ماہد thick ڈیٹا جو ہے وہ ہول نمبرز ہوتے ہیں پوائنٹ کہ بگے جس میں ہمنے ہول نمبرز کو ڈسکس کیا تھا It takes only some specific values اور کنٹینئس ڈیٹا میں ہم نے پوائنٹس والے نمبر کو번 hole نمبرز کو ڈسکس کیا تھا ان کی next further بھی ٹو ٹائپس ہیں Group ڈیٹا ہوتا ہے اس میں اور Māori پاٹا ہوتا ہے جو اس میںس اЙرنابی آئی جو کلاس بنی ہوئی ہوتی ہے، اللہنگر پاچین P chains ڈیٹا رائٹ کیا ہوا تھا آگے پیچھے کر کے کوئی ترتیب نہیں تھی ڈیٹا کی اور گروپ میں جو ہے وہ ہم ایک سیکوینس کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اگزیمپل بھی اس نے دی ہوئی ہے ان گروپ ڈیٹا کی 3 ہے 10 9 8 7 6 5 اس فارم میں لکھا ڈیٹا جو ہے وہ ان گروپ ڈیٹا ہوتا ہے اور جو اس طرح ٹیبل بنا دیا جائے جس کا وہ گروپ ڈیٹا ہے اور اس میں ایک سیکوینس سے جا رہا ہے کہ پہلے 50 سے 60 تک کے نمبر پھر 60 سے 70 پھر 70 سے 80 نمبر رائٹ کی ہوئے ہیں اور اس ڈیٹا کا ہم نے کیا تھا 5.1 ایکسرسائز میں اس کے گراف بنایا تھے ڈیفرنٹ طرح کے لائن گراف بنایا تھا بار گراف ملٹیپل بار گراف پائی چارٹ ملٹیپل بار گراف ان میں سے تھوڑا سا جو چینج تھا اس میں دو سے زیادہ ویلیوز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لائن گراف اور بار گراف میں ہم دو ویلیوز کو ڈسکس کر رہے تھے اور ملٹیپل بار گراف میں دو سے زیادہ ویلیوز کو ڈسکس کیا تھا اور پائی چارٹ میں تو ہم اینگل نکالتے تھے اور پھر اینگل نکالنے کے بعد Geoff مناتے تھے لائن گراف کو ہم نے اس طرح سے draw کیا تھا ایک کچھ values ایک سائٹ پے لئے لیں تھے دو طرح دو ویلیوز ہمیں دی ہوئی تھیں اس میں ایک ویلیوز ہم نے ایک ایکسس پے لیں تھی دوسری وائیکسیز پہ پھر یہاں سے دیکھتے تھے کہ فرسٹ ویلیو جو ہے یہاں سے لے کے وہ کہاں تک جاری ہے پھر اسی طرح سیکن وہاں ڈوٹ لگا لیتے تھے اور بھی ان ڈوٹس کو آپس میں میچ کر دیتے تھے اس کے پاس تھا بار گراف بار گراف میں بھی اس طرح ہمیں ٹیبل میں ٹو ٹو ویلیوز دی ہوئی تھی جیسے یہاں ہیئرز دیا اور نمبر سٹوڈنٹس ایک سائٹ پہ ہم اب یہرز لکھ لیں گے اور دوسری سائٹ پہ نمبر آف سٹوڈنٹس لکھ لیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ دوزار پندرہ میں جو ہے ٹو تھوزنٹ ففٹین میں یہاں کتنے سٹوڈنٹ ہیں ہنڈرڈ اگر ہم یہاں سے بھی دیکھیں تو ٹو تھوزنٹ ففٹین میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ تک جائے گا گراف دوسرا سکسٹین والا گراف کہاں تک جانا ہے وان ففٹی تک تو یہاں ہم سکسٹین یہاں سے لے کے جائیں گے وان ففٹی تک کسی طرح پھر سیونٹین والے گراف میں کتنے ہیں وان تھرٹی ہیں تو سیونٹین میں پھر وان تھرٹی تک یہ ویلوی در سے وان تھرٹی تک لے جائیں گے اس کے بعد ملٹیپل بار گراف ہے جس میں فرس جو ہے وہ رو اس میں تو ایک ہی ویلوی دی ہوئی ہے لیکن جو نیکسٹ ہے اس میں تین تین بچوں کا ڈیٹا دیا ہوئے تو پھر ہم نے تینوں کے نیم رائٹ کیے تھے وہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں آئیشہ کا پھر حمزہ کا پھر اس نے زاہد کا بنایا ہوا ہے تو فرس جو ہے اگر دیکھیں تو ان کا کوارٹرلی ہافی ایرلی ایرلی اس نے دیا ہوا ہے مارکس اوٹ او فائیو انڈرڈ تو ہم یہ تینوں بنائیں گے اب تین تین ڈیٹا یہاں پہ دیئے ہوئے تو فرس آئیشہ کا اگر آپ دیکھیں تو کوارٹرلی 3.30 ہے پھر ہافی ایرلی 400 ہے پھر ایرلی 450 ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس نے تینوں ڈرا کی ہیں لائنز اور پھر ہمیں شو بھی کروایا ہے کہ کوارٹرلی والا ہے جو ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے فیلنگ کر رہے ہیں اس کی پلین فیلنگ کر رہے ہیں جو ہافی ایرلی والا اس کا گراف بنایا ہے اس میں ہم اس طرح سے لائنز لگا رہے ہیں اور جو ایرلی والا بنایا ہے اس میں ہم نے یہ ڈیزائن بنا دیا کہ ہم نے آئیشہ کی تین ویلیوز کو شو کروایا اور کون سی ویلیو جو ہے وہ کہاں پہ یہ کس ویلیو کا گراف ہے اس کو اس طرح سے آپ نے نیچے شو کروا دیا یا پھر ہم نے اس میں ڈیفرنٹ کلرز کیے تھے پھر ہم نے کوارٹرلی لکھ کے اس کے آگے تھوڑا سا کلر کر دیا تھا کہ اس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں بلیک کر رہے ہیں اورینج کر رہے ہیں تو آپ کلر سے بھی اس میں ڈیفرنٹ شو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا پائی گراف پائی گراف میں ہم نے پہلے اینگلز فائنڈ کیے تھے اس طرح سے اس میں نمبر آف سٹوڈنٹس گریڈز دیا میں ہے نمبر آف سٹوڈنٹ اور پھر اینگل آف سیکٹر اینگل آف سیکٹر کیسے نکالا تھا یہ جو نمبر آف سٹوڈنٹس دیا میں ان سب کو پلچ کر لیا ہے اور اس کا فورمولا کیا تھا پارٹ آور ہول ملٹیپلائے تری سکٹی پارٹ کیا تھا کہ ایک نمبر آف سٹوڈنٹ جو ہے فیفت گریڈ والین جیسے ان کی تری ہنڈڈ ہے آور ٹوٹل ویلیو کتنی ہے یہ ایٹ فیفٹی ملٹیپلائے تری سکٹی ملٹیپلائے میشہ تری سکٹی سے ہونے پھر ٹو ٹین آور ایٹ فیفٹی آور ملٹیپلائے تری سکٹی اسی طرح نیکسٹ کرتے جائیں گے باری باری اور پھر ہم نے یہاں پہ گراف کیسے بنایا تھا سب سے پہلے یہ ریڈیس خود ہی بنا لیا تھا یہ لائن خود بنائی تھی اور پھر یہاں پہ پروٹیکٹر رکھ کے اگلا انگل بنایا تھا پھر پروٹیکٹر کو وہاں سے اٹھا کے اس لائن پہ رکھا تھا اس لائن پہ رکھ کے نیکسٹ لائن ڈرا کی تھی ہر جو نئی لائن بنتی جاری تھی اس پہ رکھ کے ہم نیکسٹ لائن ڈرا کر رہے تھے نیکسٹ 5.2 میں ہم نے frequency distribution کیا تھا frequency distribution کیا تھا جس میں ہم نے table بنایا تھا اور table بنایا کہ اس میں frequency telemark cumulative frequency نکال لی تھی table بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے نکال لی تھی اس کی range کیسے نکال لی تھی سب سے بڑی value میں سے چھوٹی کو minus کر دیا تھا جو بھی data دیا ہوگا جیسے یہ اوپر یہ data دیا ہوا ہے اس میں سب سے بڑی value میں سے چھوٹی value کو minus کر دیں گے minus کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس کے بعد جتنی کلاسیز ہم بنانا چاہ رہے تھے اس نمبر پہ ہم نے اسے ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد پھر اس میں ہم نے ہر کلاس میں کاؤنٹ کیا کہ 28 سے 30 تک کتنے نمبر آرہے ہیں 14 پھر 31 سے 33 تک جو اوپر ڈیٹا دیا ہوئے اس ڈیٹا میں جا کے نمبر گن لینے ہیں کہ 31 سے 33 تک کتنے نمبر اس کے درمیان درمیان میں آرہے ہیں وہ لکھ لیے پھر اس کے بعد ہم نے کمولیٹی فریکونسی فائنڈ کی تھی کیسے فائنڈ کی تھی ڈیوائیڈ کے پھر جو اگلی کلاس کی فریکونسی فائنڈ کیا تو اس میں 9 پلاس 14 کر دیا 23 پھر جو آنسر آتا جائے گا اس آنسر میں نیچ 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 نمبر پلاس ہوتے جائیں گے پلاس ہونے کے بعد یہ کمولیٹی فریکونسی نکل دیا ہیگی ہر پچھلے آنسر میں اگلی نیمبر آئیڈ ہونے سے اس کلاس کی کمولیٹی فریکنسی نکلے گی اس کے بعد ہم نے اس میں ہسٹوگرام اور فریکنسی پولیگون کو ڈسکس کیا تھا ہسٹوگرام جو تھا وہ بن رہا تھا کلاس باؤنڈریز اور فریکنسی کے ساتھ اور جو پولیگون تھا وہ میڈ پوائنٹس اور فریکنسی کے ساتھ بن رہا تھا تو یہی آپ کا آج کا ٹیسٹ ہے یہی آپ نے لرن کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ